اگر بولی ووڈ میں سے مجھے کسی ایک ہائی کالٹی مووی کو ریکمینڈ کرنا ہوگا تو میں صرف ایک مووی کا نام لوں گا کیونکہ جس لیول کی تھرل ہمیں اس مووی میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہارلی ہے بولی ووڈ کے کسی مووی میں ہوتی ہے ساتھی ہر ایک کیریکٹر کمپلیٹلی انٹینس رول بلے کرتے ہیں جس سے مووی کافی دھاسو بن جاتی ہے اس کہانی کے شروعات ہوتی ہے کشمیر سے جہاں پر آفیسر وکرم غائل حالت میں اٹھتا ہے اور چکتے چلاتے ہوئے وہ کسی شوشمہ نام کی لڑکی کو ڈھونٹا ہے جس کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے ایک گھر سے اور وکرم جب ٹھیک اسی گھر کی طرف بھاگتا ہے تو وہ کچھ لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں بٹ وہ لوگ اس کی ایک بھی نہیں سنتے اور اس لڑکی پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لکھا دیتے ہیں جس کی شاک کی وجہ سے وکرم وہیں پر بہوش جاتا ہے پتہ نہیں وہ لڑکی کون تھی اور ان لوگوں نے اسے کیوں مارا پر وکرم کا ریاکشن دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ اس کے فیملی کا ہی ایک حصہ رہی ہوگی اور یہاں سے کہانی شفٹ ہوتی ہے پریزن میں جہاں پر وکرم اپنا چیک اپ کروا رہا ہوتا ہے ایک ہاسپیٹل میں کیونکہ اس انسیڈنٹ کی وجہ سے وہ ابھی تک اُبھر نہیں پایا ہوتا ڈاکٹر تو اسے اس بات کی بھی صلاح دیتے ہیں کہ وہ اس پولیس کی جاب کو چھوڑ دیں کیونکہ اگر اس کا ہارٹ ریٹ اسی طرح سے بڑھتا رہا تو اس کی موت تا ہے جو کہ وکرم اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور پھر سے نکل جاتا ہے کام پر جہاں پر ایک ٹیم آلریڈی ایک ڈیڈ باڈی کو ڈھون رہی ہوتی ہے پر ابھی تک ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ویسے اس ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے آفیسر اکشے جس کے وکرم سے بلکل بھی نہیں بنتی اس لیے ان دونوں میں تو تو میمیں ہوتی رہتی ہے سپیشلی اکشے کی طرف سے دوہے وکرم اسے گھاس تک نہیں ڈالتا اور یہاں پر وہ اس کیس کو ٹیک آفر کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے جس کا فون سیدھا اکشے کو آ جاتا ہے میبی کیونکہ وہ اس کیس کو ٹھیک طرح سے ساوٹ نہیں کر پا رہا ہوگا اس لیے ویسے پولیس بھی اس علاقے میں سنیفر ڈاک کی مدد سے اس باڈی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے بہت ابھی تک کچھ بھی نہیں لگا ہوتا ان کے ہاتھ اس لیے وکرم آس پاس کے جنگلی خاسوں کو دیکھتا ہے اور تین الگ الگ جگہ سے تین ڈیفرنٹ ٹائپ کے جنگلی خاس کو توڑتا ہے اور اپنے سوی آفیسر کو دکھا کر سیم ویسے ہی خاسوں کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے کہ جہاں پر بھی وہ تینوں خاس ایک ساتھ دیکھ جائیں گی ڈیڈ باڈی وہی پر ملے گی اور ایسے جب ایک جگہ ملتی ہے تو سچ میں وہاں سے ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے جس سے اس کا اسسسٹنٹ آفیسر کافی حیدان ہوتا ہے کہ اسے کیسے پتر چلا کہ باڈی وہی سے ملے گی جس کے لیے یہ کسان کا ایکزامپل دیتا ہے کہ جب کسان کھیت میں فصل اگاتے ہیں تو وہ جنگلی خاسوں کو ایک ایک کر کے نکال دیتے ہیں کھیت سے کیونکہ جنگلی خاسوں کے روٹ میں ایک طرح کا جہر ہوتا ہے جس کے آس پاس کوئی بھی چیز نہیں اکتی لیکن اگر ان روٹس کو اکھار دیا جائے تو وہاں پر کچھ بھی اگایا جا سکتا ہے جب اس کلر نے لاش کو وہاں پر دفنایا ہوگا تو اس نے ان جنگلی خاس کے روٹس کو بھی اکھار دیا ہوگا اس لیے سبھی طرح کے جنگلی خاس وہاں پر اک گئے جو کہ نیچرلی نہیں ہوتا ویسے وکرم کی ایک گرفنڈ ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے نیہا یہ بھی سیم ایچ ایٹی کی ایک میمبر ہوتی ہے بس یہ پروفیشن وائز فرنسک میں کام کرتی ہے اور اس لیے ان کا رومانس بھی کافی اچھا کاسا چلتا ہے جو کہ صرف کہانی کا بیس کریٹ کرتی ہے جس کا مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ نیہا یا تو مرے گی یا پھر اس کے ساتھ کچھ ہوگا جس چلنگ بائی ایکسپیرینس کیونکہ جتنی پر وہاں نیہا کو وکرم کی ہوتی ہے اتنا تو صرف ایک بائیب کو ہی ہوتا ہے بیٹ وکرم ابھی بھی اسے اپنے درد کے بارے میں نہیں بتاتا جس کی وجہ سے اسے ہلت ایشوز ہو رہی ہوتی ہے اس لیے نیہا اس کے ڈاکٹر سے بات کرتی ہے کہ وکرم کو کیا ہوا ہے اسے کس بات کے لیے دوریں آتے ہیں جو کہ اسے اس کے پاس کے انسیلنٹ کے بارے ہیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی پاسٹ لائف کو بھلا نہیں پا رہا اور اگر اسی طرح سے وہ پولیس کی نوکری کرتا رہا تو وہ کبھی بھلا بھی نہیں پائے گا ساتھ ہی ریتی کا نیہا اور وکرم کی دوست بھی ہوتی ہے اور اس لیے وہ اسے ایک طرح سے سافٹ وارننگ دیتی ہے کہ اگر وکرم یہ کام نہیں چھوڑتا تو وہ اسے انفیٹ بتا کر دپارٹمنٹ سے ہی نکلوا دے گی اس لیے وہ نیہا کو کہتی ہے کہ وہ اسے سمجھائے تاکہ وہ خود ہی اسے چھوڑ دے اور نیہا بھی سیدھا ایسا ہی کرتی ہے اسے سمجھانے کی کوشش جس سے ان دونوں میں تھوڑی بہت بہت ہوتی ہے جس کے این میں وکرم سب سے دور جانے کی بات کرتا ہے اس سے بھی دور اور دپارٹمنٹ سے تین مینے کے چھٹی کی ارجی ڈال دیتا ہے جو کہ اسے مل بھی جاتی ہے کیونکہ اس نے اس سے پہلے کوئی بھی چھٹی لی نہیں ہوتی بہت اس کا سینئر ایک کنڈیشن جرور رکھتا ہے کہ وہ اپنا فون آن رکھے گا اور یہاں سے کہانی شفٹ ہوتی ہے ایک لڑکی کی طرف جس کا نام ہوتا ہے پریتی جس کو کوئی بار بار پریشان کر رہا ہوتا ہے فون کر کے جس کو یہ دوبارہ کال نہ کہہ کر نکل جاتی ہے گھر سے بہت جانے سے پہلے یہ اپنے ڈیڈ کو گلے جرور لگاتی ہے اور پھر چپکے سے نکل جاتی ہے وہاں سے اس سے پہلے کہ اس کی ماں اسے روکے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ پارٹی وغیرہ میں جا رہی ہو گئی یہ راستے میں چار الگ الگ ناکو کو کروس کرتی ہے بہت ایک جگہ پر اس کے گاڑی ہائیوے میں ہی بند ہو جاتی ہے ساتھی اس کے پاس اس کا فون بھی نہیں ہوتا کال کرنے کے لیے جو کہ ایک اور پرابلوم ہوتی ہے اچھی بات یہاں پر یہ ہوتی ہے کہ سیم اسی ہائیوے سے ایک پولیس جیب گجر رہی ہوتی ہے جس میں اس آفیسر کا نام ہوتا ہے ابراہیم اور یہ اس کی پرابلوم سمجھ کر اسے گھر چھوڑنے کی بات کرتا ہے بیٹ پریتی اسے منع کر دیتی ہے کہ اگر اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا تو پرابلوم ہو جائے گی ساتھی اس کے جیب میں کوئی وومن کونسٹیبل بھی نہیں ہوتی اس لیے یہ ایک طرح سے رسک بھی نہیں لنا چاہتی بہت اپنے ڈائٹ کو کال کر کے بلاتی ضرور ہے پس آتا ہے سیم اسی ہائیوے سے جہاں پر وہ پریتی کو کسی سے بات کرتا ہوا دیکھتا ہے جو کہ بلو کلر کی کار میں ہوتا ہے اور تھانے سے واپس جب یہ ایک دوسرے فائل لے کر سیم اسی ہائیوے سے جاتا ہے تو وہ ایک اور پرسن کو دیکھتا ہے جو کہ پریتی کی کار میں تاکہ جھاکے کر رہا تھا جس سے پوشتا جو پتا چلتا ہے کہ یہ پرسن ہے اس کا ڈائٹ اس لیے ابراہیم اسے ساری باتیں بتا کر شام تک کا انتظار کرنے کے لئے کہتا ہے کہ اگر شام تک وہ گھر نہیں آئے تو وہ اسے کال کر کے انفارم کر دے وہ دولت نگر تھانے کا ایسا ہی ہے اور اس طرح سے شام سے ہو جاتی ہے صبح پر ابھی تک پریتی کا کوئی بھی اتا پتا نہیں ہوتا اور اس لیے پریتی کا ڈائٹ صبح آ کر بھڑکتا ہے ابراہیم پر کہ وہ اسے گھر چھوڑنے کیوں نہیں آیا وہ اس کے ساتھ بھی تو رکھ سکنا تھا ساتھ ہی ابراہیم نے جس طرح سے اپنی یونیفارم پہنی ہوتی ہے اس کے بیس پر وہ اسے کچھ زیادہ چیزیں کہہ دیتا ہے جو کہ اسے نہیں کہنے چاہیے تھے پر ابراہیم اس کے باتوں کو زیادہ برا نہیں مانتا اور سیدھا اس کیس کی انویسٹیگیشن کرنے لگ جاتا ہے لائک کرائیم سین میں جا کر اس کار کو دیکھنا سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کرنا ایکسٹرہ بٹ وہ بلو کلر کی کار اسے کسی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نہیں دکھائے دیتی جو کہ اس نے دیکھی تھی اس لیے وہ سبھی ناکھوں کی فوٹیج نکلواتا ہے تاکہ وہ اس کار کو ڈھونڈ سکے بٹ اس کے بعد بھی اس کار کا کوئی بھی نامو نشار نہیں دکھتا اب ہوتا کیا ہے کہ پریتی کے ڈائٹ کا دوست نکلتا ہے ایزی پی اور ساری باتیں جب اسے پتہ چلتی ہے تو وہ ابراہیم کو سسپین کر دیتا ہے سپیشلی اس کے دوست سے ٹھیک سے بات نہ کرنے کے لیے ساتھ ہی وہ اسے ایک سسپیک بھی بنا دیتا ہے کیونکہ آخری بار پریتی سے بات اسی نے کی تھی اور کہانی یہاں سے شفٹ ہوتی ہے دو مہینے آگے جہاں پر وکرم کو کال کرتا ہے اس کا سینئر کی نیہا مسنگ ہو گئی ہے اور اتنی بات سنی نہیں کہ وکرم سیدھا دوڑ کر واپس جاتا ہے اپنے سینئر کے پاس اور نیہا کے کیس کو خود کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کہتا ہے جو کی وہ نہیں کرتے کیونکہ اس کیس کو آلرڑی اکشے دیکھ رہا ہوتا ہے اور سینئر کی نیہا مسنگ ہوتی ہے تو اس اے سی بھی کو لگتا ہے کہ وکرم اپنے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر پائے گا پر وکرم رکنے والا کہاں تھا اور وہ اپنے اسسسٹنٹ آفیسر سے ساری انفارمیشن لیتا ہے ایون کی قرائم سینئر میں بھی جاتا ہے جو کی ہوتا ہے نیہا کا گھر اور یہاں پر اسے ایک سٹرانگ اتر کی سمیل آتی ہے جو کی شاید نیہا نہیں لگاتی پرفیوم اور اتر میں ایک چھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کہ پرفیوم ہوا میں بھاپ بن کر اٹھ جاتی ہے کیونکہ اس میں ملائے جاتی ہے الکوہول تو وہیں اتر میں نیچر آئل کو ملائے جاتا ہے جس سے اس کی سمیل اتنی آسانی سے نہیں جاتی اور سیم وہی اتر کی سمیل وکرم کو آتی ہے نیہا کے روم سے اس لیے وکرم روحی سے نیہا کے کال ڈیٹرز نکلواتا ہے تاکہ اسے بھی کچھ پتہ چلے بچ سنس کی وہ اس کیس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ سب انہیں چوری چھپے کرنا ہوتا ہے اور ان سب میں ایک جید وکرم کی ہاتھ لگتی ہے کہ نیہا گائب ہونے سے پہلے پریتی کے کیس پر کام کر رہی تھی اور دونوں ہی سیمی شہر سے گائب ہوئے ہیں منز کے ان دونوں میں کوئی تو ریلیشن ہے اس لیے وکرم سیدھا ملنے کے لیے جاتا ہے اس آفیسر سے جو کہ پریتی کے کیس کو دیکھ رہا تھا اور اسے ثبوت کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ انہیں پریتی کے کیس سے ملے ویسے ثبوت یہاں پر کچھ زیادہ نہیں ہوتے صرف ایک کارٹن کا تکڑا اور ایک نیڈل ملی ہوتی ہے جس میں سے اس کارٹن کے پیس میں سم وہی سمیل ہوتی ہے جو کہ نیہا کے گھر سے آئے تھی منز کے نیہا اور پریتی دونوں کو ہی ایک ہی پرسن نے کرناپ کیا ہے ساتھ یہ آفیسر ایک بات اور کہہ دیتا ہے کہ نیہا کو ایک فورنسک لیڈ ملی تھی جو کہ وہ اسے بتانا چاہتے تھے جس سے وکرم کا شک اور بھی یقینی بدل جاتا ہے اور وہ سیتھا جاتا ہے اپنے سینئر کے پاس اور پریتی کے کیس کو خود کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کہتا ہے تاکہ وہ نیہا تک بھی پہنچ جائے جو کہ یہ آفیسر بینہ ہیچ کے چاہے اسے دے بھی دیتا ہے آفٹر آل وکرم اس کے سب سے بیسٹ آفیسر میں سے ایک جو ہوتا ہے اور سب سے پہلے وکرم جاتا ہے ابراہیم سے ملنے جس نے پریتی کو لاسٹ بات دیکھا تھا اور یہ بھی ساری باتیں پوری ڈیٹریل کے ساتھ بتا دیتا ہے اے ٹو زیٹ سب کچھ پر گھر جاتے وقت وہ ایک میکانک کے پاس سے ہوتے ہوئے جاتا ہے جہاں سے وہ اپنے سکوٹر کو پک کرتا ہے اور اس کے بعد جاتا ہے اپنے گھر ویسے تو ساری باتیں اس نے داستے میں ہی بتا دی ہوتی ہے اس لئے یہاں پر کچھ خاص ہوتا نہیں جاننے کو بٹ پھر بھی وکرم اس کے گھر کی تلاشی لیتا ہے اور اسے صرف ایک ہی چیز میں انٹرسٹ ہوتی ہے اتر میں جس کے سمل ویسے نہیں ہوتی جو کہ اس کارٹن برڈ سے آئے تھی بٹ ابھی کے لیے تو پرائم سسپیکٹ یہی ہوتا ہے اس لئے وکرم اسے سگرٹ پلاتا ہے تاکہ اس سگرٹ برڈ میں اس کے سلائبہ کے ٹریسز آ جائے ساتھی وہ اس سے ہاتھ بھی ملاتا ہے تاکہ اس کے فنگر پرنس اس کے ٹرانسپیرن گلو میں چھپ جائیں اس پر شک کرنے کا ویسے سب سے بڑا ریزن ہوتا ہے کسی بھی سیٹیوی فوٹیج میں اس بلو کلر کی گاڑی کا نام ملنا جس کے بارے میں وہ سٹارٹ سے بات کرتا تھا ساتھی یہاں پر وکرم ہر اس پرسن سے پوچھت آج کرتا ہے جس سے پریتی ملتی گھلتی تھی جس میں سے تین چار امپورٹن باتیں پتہ چلتی ہیں جیسے کہ پریتی ایک انات تھی اسے گوت دیا گیا تھا اور امریکہ سے واپس لوٹنے پر وہ ہر مہینے دس ازار روپے اس انات حالے میں بھیجواتی تھی جہاں پر وہ بڑی ہوئی ساتھی اس کا گھلنا ملنا ایک نیبر کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا جس کا نام ہوتا ہے شیلا اور لازلی وہ تیرہ اگز کو ایک کمیسٹری نائٹ کلب میں گئی تھی ایک پارٹی میں اب پارٹی میں گئی تھی تو اس کے دوست بھی جرور ہوں گے اس لیے ان سے بھی پوچھت آج ہوتی ہے یہاں تک کہ کالج کے پرنسپل سے بھی پوچھت آج ہوتی ہے سیم پریتی کو لے کر جیسے سچ میں پریتی سے پرابلم تھی لیک اس کے کپڑوں کو لے کر اور جس کے ساتھ وہ اٹھا بیٹھا کرتی تھی اس بات کو لے کر ساتھ یہ ٹھیک سے کو آپریٹ بھی نہیں کرتا اور ہر وقت بس اپنے رائٹس کے بارے ہیں بتاتا ہے جس سے وکرم کافی جوڑ سے چلاتا ہے اپنا گصہ نکالنے کے لیے پر سیدھا اس پر نہیں بلکہ اپنے آفیسر روحید پر چلاتا ہے تاکہ ان ڈائٹ لی وہ اس پرنسپل کو ڈرا سکے اور اس کے ساتھ باگے سے بھی سیسپیکس کی بھی ڈین اے سیمپس لی جاتی ہیں ایز ای روٹین پروسیجر ایون کی اس کیمیسٹری نائٹ کلب میں بھی جایا جاتا ہے تاکہ وہاں سے بھی انہیں کوئی لیڈ مل جائے اور یہاں پر اسے ملتا ہے ایک دوسرے کیس کا سسپیک جو کہ یہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے اس لیے وکرم سیدھا اس سے پریتھی اور نیہا کے بارے میں پوچھتا ہے اور جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ اگر اسے سچ نہیں بتایا تو وہ اسے جیل میں بند کر دے گا تو یہ بھاگتا ہے اسے دھکیل کر جسے ہمیں کافی اچھی بھاگم دور دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر اور اس کے پکڑے جانے پر مار پیٹ بھی ہوتی ہے تھوڑی سی جس کے این میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس لیے بھاگ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس ڈرگز تھا بہت اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس لیے اگلے دن وکرم پریتھی کی گھر جاتا ہے اور اس کے پیرنٹ کو ایک پوجہ رکھوانے کے لیے کہتا ہے پریتھی کے لیے اور اپنے سبھی ریلیٹیوز اور پریتھی کے دوستوں کو بلانے کے لیے کہتا ہے جس کے ایسا کرنے کا صرف ایک ریزن ہوتا ہے اس کرمنل کو پکڑنا کیونکہ اس کے حساب سے وہ پرسن نہیں آئے گا جس سے انہیں اس لی پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے اور اگر وہ آیا تب بھی وہ پکڑا جائے گا کیونکہ وہ بلانے والے ہوتے ہیں پروفائلرز کو پروفائلرز کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا پرسن جو کہ کرمنلز کی سٹیڈی کرتا ہے اور اگر آپ نے میری تھرودی ڈاکنس کی سارے کسیس کو دیکھا ہوگا تو آپ ایسلی سمجھ جائیں گے کہ ریل کرمنل کس طرح سے ریاک کرتے ہیں اور کیسے پروفائلرز انہیں آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اور رہی بات اس کیس کی تو یہاں پر آتی ہے ایک ٹویسٹ جب پوجہ ہو رہی ہوتی ہے تو شیرہ چکتے چلاتے ہوئے سب کے سامنے آتی ہے اور سبھی لوگ جب اس کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں ملتا ہے ایک نوٹ جس میں کسی نے پریتی کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کی باڈی راجہ کو ڈاؤن کے سامنے ہیں بٹ یہاں پر اس پرسن نے وکٹم کا نام لکھا ہوتا ہے اس پیبر پر جیسے کہ اسی نے یہ سب کیا ہو جسے اس کی ساتھ سے پھر سے فول نہیں لگتی ہے اور یہ یہی پر بھی ہوش جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے ہسپیڈل میں بٹ ہوش میں آتے ہیں وہ پھر سے بھاگتا ہے راجہ کو ڈاؤن کی طرف جہاں پر انہیں ابھی بھی وہ ڈیڈ بارڈی نہیں ملی ہوتی اس لئے وہ سبھی کی لوکیشن کو ٹریک کرنے کے بات کرتا ہے داکہ وہ جان سکے کہ کون کون آیا تھا وہاں پر لاش بار اور سبھی کے جوتوں اور چپل سے مٹی کے سیمپلز بھی لینے کے بات کرتا ہے کیونکہ جو یہاں پر آیا ہوگا اس کے جوتوں میں مٹی تو ضرور لگا ہوگا اور ان سب میں فرض جاتی ہے شیلہ کیونکہ جو نور پولیس کو ملتی ہے اور جس طرح کے سٹروکس اس میں لگے ہوتے ہیں سیمی طرح کے سٹروکس ایک ڈرائی میں بھی ہوتے ہیں جو کہ شیلہ نے بنائے ہوتی ہے اور جیسے ہی وہ دونوں میچ جاتے ہیں تو شیلہ کے گھر کی تلاشیں لے جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے پاس ایک بلو کلر کی گاڑی بھی ہوتی ہے سیم ویزے ہی گاڑی جیسے کہ ابراہیم نے دیکھی تھی جس کی جب تلاشیں لے جاتی ہے تو اس کے ڈکی میں سے نکلتی ہے وہ پریکٹس نور جس میں سیمی چیز لکھی ہوتی ہے اور سیم اسی کے بیس پر شیلہ کو دھر لیا جاتا ہے یہاں سے پر جب اس سے پوچھ دارچ ہوتی ہے تو وہ صرف ایک چیز کہتی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ سب اٹینشن پانے کے لیے کیا کیونکہ کوئی بھی اس سے بات نہیں کرتا اس سائٹی میں بٹ وکرم اس کی ایک بھی نہیں سنتا اور اسے سچ اگلوانے کے لیے سبھی طرح کے ٹوچر کرواتا ہے بٹ اس کے بعد بھی جب وہ کچھ بھی نہیں کہتی تو اس کا لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور جب وہ وہاں سے بھی نکل جاتی ہے تو اس کا نارکو ٹیسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ صرف گینے چونے کسیز میں ہوتے ہیں بٹ یہاں پر بھی وہ پریتی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتی بٹ جب وہ نیہا کا نام لیتی ہے تو وکرم اپنا آپا کو دیتا ہے کہ اس نے نیہا کے ساتھ جرور کچھ کیا ہوگا جیسے یہ ڈاکٹر پہ اس سے بھڑک جاتا ہے کہ وہ ایک انوسین لیڈی کو جان بچ کر فورس کر رہا ہے ایک جھوٹے آروں کو ماننے کے لیے کیونکہ اگر وہ سچ میں کرمینل ہوتی تو ابھی تک وہ بتا دی ہوتی کیونکہ نارکو ٹیسٹ سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا اور اس کے کچھ دن بعد پولیس کو فانالی ایک ڈیٹ باڈی ملتی ہے راجہ کو ڈاؤن کے پیچھے والے حصے سے دل کا جب ڈی اینے ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ باڈی نکلتی ہے پریتی کی بٹ اس کے اوپر سے کئی سارے لوگوں کے ڈی اینے سیمپلز ملتے ہیں جیسے کہ اس کے فنگر نیلز میں اجے کے ڈی اینے سیمپلز ملتے ہیں اس کے داتوں پر سے اس کے ڈی اینے سیمپلز اور اس کے جانگ پر سے سرسوٹی کا ڈی اینے اس کے بال کے روپ میں اور ان سب کے علاوہ ایک اور ڈی اینے بھی ملتا ہے جو کہ کسی بھی سسپیکٹ سے میش نہیں کرتی اور ان سب کا ڈی اینے جب پریتی کی باڈی پر سے ملتا ہے تو پورا بھوال مجھ جاتا ہے سپیشلی میں نے رانچ کمال راؤ سر کو ہستے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا بہت جس طرح سے وہ اس مووی میں اپنا گصہ دکھاتے ہیں اٹھ اس کمپلیٹلی ڈوپ ویسے ان سب میں ایک اور لیڈ بھی ملتی ہے سرسوٹی جی جو کہ اس آشرم کی ہیڈ ہوتی ہے جہاں پر پریتی بڑی ہوئی اور وہ لیڈ ہوتی ہے کہ جب پریتی کو ایڈاپٹ کیا گیا تو وہاں پر ایک اور لڑکی تھی جیسے یہ بات اچھی نہیں لگی اور وہ لڑکی ہوتی ہے اس کے اسسسٹنٹ آفیسر روہید کی وائف سپنا اس لیے اس سے بھی پوشت آج ہوتی ہے اور اس کے بھی بلڈ سیمپل لیے جاتے ہیں ان ساری پوشت آج ہیں ویسے وکرم کو ایک کال آتی ہے دولت نگر تھانے سے جہاں پر ایک لڑکی ریپورٹ لکھانے کے لیے آئے ہوتی ہے کہ کوئی اس کا پیشہ کر رہا تھا وائٹ لڑکی ایمبیسیڈر کار میں پر جب اس کے بیان کے بیس پر سکیچ بنوائے جاتی ہے اور سیزی ٹی وی فوڈش کو چیک کیا جاتا ہے تو کوئی بھی وائٹ لڑکی ایمبیسیڈر کار انہیں نہیں ملتی جس لائک پریتی کی کیس کی طرح یہاں پر بھی سیم وہ گاڑی کسی بھی سیٹیو فوڈش میں ریکارڈ نہیں ہوتی جسے وکرم کو لگتا ہے کہ کچھ تو جھول ہے یہاں پر اور یہاں پر اس کی نجر پڑتی ہے ایک ٹرک پر جو کہ اس نے پہلے پہ کہیں پر دیکھی تھی اور پیتے جس دن گائب ہوئے ٹھیک اسی دن کی جب فوڈش کو پلے کیا جاتا ہے تو سیم وہی ٹرک گجرتی ہے وہاں سے جس کا ڈرائیور بھی سیم ہوتا ہے اب یہاں پر ریل کی ڈیپر مل چکا ہوتا ہے بس اسے ٹھیک سے پہچان نہ ہوگا کہ وہ کون ہے بٹ ایک پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ اس کے فوڈو کو ٹھیک سے کلیر نہیں کیا جا سکتا مطلب کہ اس کی پہچان کرنا almost impossible ہے کیونکہ اس نے اپنی پہچان چھپانے کیلئے کیاپ اور سنگلاسز بھی پہنے ہوتے ہیں اور ان سب میں جب اکشہ وکرم کو چڑھاتا ہے کہ وہ اسے پکڑ نہیں سکتا تو یہ اس کی جم کر پٹائے بھی کر دیتا ہے غصے میں لیکن جب اس کا دماغ شانت ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ شاید اس نے وہ چہرہ پہلے بھی کہیں پر دیکھا تھا اور ایک کونسٹیبل کو دیکھ کر اس کے دماغ میں فٹیک سے اس میکانک کا چہرہ آتا ہے جس سے ابراہیم نے اپنے سکوٹر ٹھیک کروائی تھی اور جب یہ ٹھیک اسے کی پاس جاتا ہے تو ایک بندے سے پتہ چلتا ہے کہ اس پرسن نے تو اپنی دکان تین دن سے نہیں کھولی اس لیے وکرم ابراہیم کے پاس جاتا ہے جہاں سے اسے اس میکانک کے بار میں انفارمیشن ملتی ہے کہ وہ گاؤں کے باہر رہتا ہے اور جب وہ دونوں ٹھیک اسی کی گھر جاتے ہیں تو اس گھر میں ٹھیک وہی اترہ ملتی ہے جس کے سمیل اس کارٹن بٹ سے آئے تھی مطلب کہ یہی وہ کریمیل ہے جس کے تلاش وہ اب تک کر رہے تھے بٹ یہاں پر ان پر ہوتی ہے فائرنگ اور ساتھ ہی یہاں پر ہوتی ہے اس پرسن کے ساتھ جھڑا جس میں ابراہیم کی موت ہو جاتی ہے اور جب وہ وکرم کے بھی سر پر گن تانتا ہے تو ٹھیک یہی پر آتا ہے اکشے جس سے وکرم کی جان بجھ جاتی ہے اور اس سے پوچھتا چاہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے پریتی کو کھڈناپ کسی اور کے کہنے پر کہا تھا اور یہ اسے لے کر بھی جاتا ہے اس کے گھر اور وہ گھر ہوتا ہے روہید کا مطلب یہ گاؤں میں تھا چھوڑا اور یہ شہر میں بجھا رہے تھے ڈھول روہید وکرم کو بیٹھنے کے لیے کہتا ہے کہ اسے کچھ اور ڈھونے کے ضرورت نہیں کرمینل اس کے سامنے ہے بھر جب وہ اپنا گن اٹھاتا ہے تو وکرم ٹھیک اس کے سر پر فائر کرتا ہے اور اسے کوئی موقع نہیں دیتا کچھ کرنے کا ساتھ ہی ٹھیک یہی سے نہاں بھی مل جاتی ہے اور وہ بھی جندہ بھر روہید قاتل نہیں ہوتا بلکہ اصل مجرم ہوتی ہے اس کی وائف سپنا اور یہ سب وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ اسے لڑکوں میں نہیں بلکہ لڑکیوں میں انٹرسٹ تھا ٹو بھی سپیسیفک سپنا کو انٹرسٹ تھا پریتھی میں اور یہ سب شروع ہوا جب وہ دونوں انات آشر میں تھے سپنا پریتھی سے پیار کرتی تھے اور یہی سب سرسوتی جی کو پسند نہیں آئے اس لیے وہ ان دونوں کو الگ رکھتی تھے اور ایک دن جب وہاں پر پریتھی کو گودھ لینے کے لیے ایک کپل آیا تو وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے بہت اس کا پیار اس کے لیے کم نہیں ہوا ان سب کے بیچ میں جب وہ بڑی ہوئی اور روہید نے جب اسے پرپوس کیا سادی کے لیے تو اس نے اسے شادی بھی کر لی بیٹسنز کی وہ ایک لیزبین ہے تو وہ روہید کے ساتھ فیزیکل نہیں ہو پائی اور کئی سالوں بعد جب وہ فانلی پریتھی سے ملتی ہے تو اسے لگا کہ پریتھی اسے سمجھے گی پر پریتھی نکلتی ہے سٹریٹ اسے سپنا میں ویسا کوئی بھی انٹرسٹ نہیں تھا جیسے کہ سپنا کو اس میں تھا اس لیے وہ اسے دور جانے لگی اس کے کال کو ٹھیک سے آنسر نہیں کرتی اس لیے سپنا نے اس میگانی کو کہہ کر پریتھی کو کڈنیپ کروایا اور جب پریتھی تب پر نہیں مانے تو ان دونوں کے بیچ میں ہوئی نوک جھوک جس میں اس کی موت ہو گئی اور سیم اسے بچانے کے لیے روحید اس کی لانچ کو جا کر چھپا دیتا ہے پر جب اس کیس میں ثبوت پولیس کے ہاتھ لگتے ہیں سپیشلی نیہا کے ہاتھ تو روحید اسے بھی کڈنیپ کروا لیتا ہے پر اس کا مقصد اسے مارنا نہیں ہوتا بس اسے چھپا کر رکھنا ہوتا ہے جب تک کہ روحید کی ماں ٹھیک نہیں ہو جاتی جس کے ٹھیک ہوتے ہی ان کا پلان ہوتا ہے ساؤتھ افریقہ جانے کا پر تک تک اس کیس کو خود وکرم آکر لے لیتا ہے اور جیسے جیسے ثبوت سامنے آتے جاتے ہیں تو روحید کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ وہ اس تک بھی پہنچ جائے گا اور جب وہ راجہ کو ڈان والی بات سب کے سامنے آتی ہے تو اس کی دماغ میں ایک اور پلان آتا ہے اور وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ چھیر چھار کرنے لگتا ہے جس کے لیے وہ پریتی کی باڈی کو اس جگہ سے نکالتا ہے جہاں پر اس نے دفنائے تھا اور اس کے اوپر وہ سارے ڈین اے سیمپلز لگا دیتا ہے جو کہ سبی سسپیکٹس کی ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کی باڈی کو لے جا کر دفنائے دیتا ہے راجہ کو ڈان کے پیچھے جو کہ وہ صرف ٹائم بائک کرنے کے لیے کرتا ہے تاکہ اس بیٹ اس کی مار ٹھیک ہو جائے اور وہ ساؤتھ افریکہ کے لیے نکل جائے اب سپنا کے پکڑے جانے پر یہ کیس تو ہو جاتا ہے کلوز پر وکرم پر نجر کسی اور کی بھی ہوتی ہے ایک سنائپر جو کہ اس پر شوٹ کرتا ہے اور یہ مووی ہو جاتی ہے کتام جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دوسرا پار بھی ضرور آئے گا آگے کی کہانی کے ساتھ تیل دین سبسکرائب می چینل فار مور